ہاں میری ملیحہ سے بات ہوئی تھی ابھی تک سکول میں ہی ہے وہ اچھا آپی کی جس لڑکے سے منگنی ہوئی تھی اس نے بات میں رابطہ نہیں کیا کیا یہاں آنے سے پہلے رابطہ کیا تھا یہاں آنے کے بعد کوئی رابطہ نہیں کی کیوں تم کیوں پوچھ رہی ہو میں سوچ رہی تھی اگر آپی کی شادی ہو جاتی کتنا اچھا ہوتا نا اچھا ہی ہوا کہ آپی کی شادی نہیں ہوئی اس سے انتہائی بزدل آدمی تھا وہ اور اس کی ماں ایک نمبر کی لالچی عورتیں وہ آپی کی زندگی کو برباد کر دیتے وہ لوگ اور جمال بھائی وہ کھڑے ہو کے صرف تماشا دیکھتے رہتے ان سے کچھ نہیں ہونے والا تھا سرشتہ ختم کرنے کی بہت بڑی قیمت جھکائی ہے اپنے ابو کو کھو دیا صرف اور صرف اس لالچی عورت کی وجہ سے آج ہمارے ابو نہیں ہاں ہمارے ساتھ اگر میں یہ شادی کمال سے ہو جاتی نا تو اپنے ابو کی موت کا بدلہ اس عورت سے ضرور لیتی میں ایسا کیا کرتی تو میں میں اسے پاگل کر دیتی یا تو میں اس کو جان سے مار دیتی ارے واہ اتنی خطرناک ہو تم ہاں تو اس طرح گھٹ گھٹ کی زندگی گزارنے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں میں یہ تو بس ملیہ اور آپ کی کا تھوڑا سا در ہے مجھے اس لیے خاموش رہتی ہوں ورنہ قدیر اور نظیر کو بھی ایسا مزہ چکھاؤنا کہ یاد رکھیں گے وہ دونوں ارے ان دونوں کو حلکہ نہیں سمجھنا یہ نمبر کے بدماشر کمینے انسان ہے ہاں تو ہوں گے اپنے نہیں ہوں گے مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے اس کے بعد اگر ان دونوں نے مجھے تنگ کیا نا تو سم ماروں گی نا کہ پورا محلہ دیکھے گا خوصلہ خوصلہ اچھا اچھا سنو آپ ہی اور ملیہ سے ذکر مت کرنا ورنہ اے وہی میں ڈان پڑے گی مجھے میں کچھ نہیں کہتی تنشن نہیں دوں